جاگرکتہ سے ہی کورونا سنکرمنٹ سے بچا جا سکتا ہے لیکن جھابوہ زلے کے گرامین علاقے سے جو تصویر سامنا آئی ہے اس نے علاقے میں پچھڑے پن اور جاگرکتہ کی حقیقت اجا کر کر دی ہے ماملہ علاج کے نام پر اندفش واسکہ ہے جہاں دس ماہ کے ماسوم کو علاج کے نام پر لوہی کی سلاخوں سے داگ دیا گیا خاصی اور ساس فلنے کی شکایت کے بعد ماسوم کو سینے اور پیٹ پر قریب پندرہ بار داگا گیا طبیعت بگنڈے پر بچے کو پٹول پراتھمک سواسکہ اندر میں بھرتی کیا گیا جہاں سے اسے گجرات کے داہود ریفر کر دیا گیا دراصل راناپور بلوک کے گرام سموئی نیواسی گرامین کے دس ماہ کے بالک کو کئی دنوں سے ساس لینے میں پریشانی تھی اگیانتہ کہی اندھوشواس بچے کے ماتا پتا نے سانی اوجہ سے بچے کا علاج کروایا جہاں اوجہ نے اسے ساس کی بیماری بتاتے ہوئے لوہی کی گرم سلاکوں سے بچے کو داگ دیا حالت میں اس سدھار نہ ہونے پر ماسوم کے پتا نے اسے سواسکہ اندر میں بھرتی کیا چکتسہ وششگیوں کی مانے تو اس طرح بچے کو داگا جانا اندھوشواس ہے اس سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ بچے میں انفیکشن کا خطرہ بڑھتا ہے چھوٹے بچے دو مہینے سے لے کے تین سال چار سال کے بچے ادھیکتر لائے جاتے ہیں جس کے چھاتی پہ گرم سریعے سے یہ دام آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے کسی پرکار کی سانس لینے کے دکت رہتی ہے اس میں وہ جور جور سے سانس لیتا ہے تو وہ گرم چپکانے سے اس کی دھڑکن سانس سے تھوڑی سی کم لیتا ہے درد کے قارن تو ان کا ایسا لگتا ہے کہ ایسا یہ کرنے سے اس کی سانس جو چل رہی تھی وہ کم ہو گئی اس لئے اس طرح کے معاملے اور وہ بہت زیادہ خطر نہ کے کیونکہ جو سانس کی پورتی کرنے کے لئے بچہ جلدی جلدی سانس لیتا ہے اور یہ کرنا بہت غلط بات ہے اور ان کو جلالچکی سلے جہابوا میں ہی یا کہیں پہ بھی نیرس آسپتال میں ہی دکھانا چاہیے یہ جو اس طرح کے معاملے بہت سار آتا ہے اور کئی پہ بچہ بخار آکے شیپٹک شوک اس مرلے اس کو جہری لاہ ہو کے مر بھی جاتے ہیں